اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نبی دوستو کشتہ فلات اکسیری آتسی قوت با ٹائمنگ کا سناسی فقیری کشتہ اس کے فید قوت با مدانہ طاقت ٹائمنگ سختی خون کی کمی جسم میں خون کا نہ ہونا غزہ کا جوز بدن نہ بننا جوڑوں کا درد خاص کا جیگر کے لئے دوستو یہ اکسیری آدم ہے اس کشتہ فلات کے دوستو بہت زبدست فوید ہیں جس کشتہ میں دوستو برکیا سیمول فار پارا گندک یہ چار ایٹ میں پار جائیں سمجھ لیں یہ وہ کشتہ فلات سناسی فقیری ہوگا ہر حال میں بجلی سے زیادہ تیز کام کرے گا یہ قوت با مدانہ طاقت ٹائمنگ سختی انتشار خون کی کمی سب مراز کے لئے اکسیری آدم ہے اس کے بنانے کا طریقہ کار ہم آپ کو برائیں گے اگر دوستو اس کو آپ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے اس کو تین بار پیچھے بنا کر دخواہ چکے ہیں بلکہ لائیو یوٹیوب بجائیں اور یہ نمبر لکھیں کشتہ فلات جو ہمارے ہوں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے یا آپ کے سامنے ہمارا چینل آ جائے گا وہاں آپ اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو ہم ہاتھ سال بناتے ہیں بہت ہی زبردست اور کام کرنے والی چیز ہے اس کے بنانے کا طریقہ کار ایک برادہ فلات اس کو مصفحہ کر لیں اس میں آپ نے سب سے پہلے لینا ہے سیمل فار بارہ گرام سیمل فار دوستو آپ نے اچھے والا لینا ہے اور کیمیکال نہیں لینا بارہ گرام کے ساتھ آپ نے ایک گرام مشک فور ملا کر آپ نے اس چھین گینٹے لگا تار کھل کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے کوال گندر کا پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے جب چھین گینٹے مکمل ہو جائیں پھر آپ نے اس کی ٹکیا بنانی ٹکیا خوشک ہونے کے بار آپ نے اس کو گل ہکمر کرنا ہے گل ہکمر خوشک ہونے کے بار آپ نے لینا ہے دوستو دو سید اوپلے اوپلوں کو آپ نے جلا لینا جب اوپلوں کا شولہ ختم ہو جائے جل جائیں اوپلے پھر آپ نے وہ کشتہ فلاد والا جو گل حکمت کیا ہے سمان اس میں رکھ دینا ہے آپ نے بسم کی آگ دینی ہے شولہ آگ نہیں دینا ہے یہ دوستو پہلا عمل ہے اسی ترکیب کے ساتھ پھر آپ نے ورکیا سے عمل کرنا ہے بارہ گرام ورکیا مشکفور چھین گائنٹے کھرل کریں دو سید اوپلے جلا کے آپ نے بسم کی آگ دینی ہے یہ دوسرا عمل ہے پھر دوستو آپ نے گندر کا تیسرا عمل کرنا ہے گندر کا بارہ گرام مشکفور ایک گرام چھین گائنٹے کھرل کریں کوارگندر کی مدر سے دو سید اوپلوں کی بسم کی آگ دینی ہے آخر میں آپ نے پارہ ملاکت بارہ گرام کفور ایک گرام اور کوارگندر کی مدر سے چھین گائنٹے کھرل کریں دو سر بسم پوپلوں کی آگ دیں یہ ایک سٹیپ ہے آپ نے یہ چار عمل کرنے ہیں چار عمل میں سولہ آگ ہوگی چار چار تولے یہ سمانہ آپ کا ختم ہوگا سولہ آگ کے بعد دوستو یہ کشتہ اکسیری لحسانی دوستو تیار ہوگا اور اس کے دوستو بہت زبدست فائد ہیں ایک سے دو رتی دودھ اور گیے کے ساتھ استعمال کریں چاریس تن میں میوس لاعلائی دوستوں کے لئے دوستو یہ شفا کا پیمانہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا بہت دوستو اکسیری اور لحسانی کشتہ فلاد ہے